دیدری صاحب اور نواز صاحب پہنچنے والے ہیں اور یہ تمام پرنٹ آؤٹس اس میں نئے پروجیکسی ساری ڈیٹیل بھی موجود ہیں اگر اس آفیس میں اپنے باس کی تعریف کر دی جائے تو یہ آفیس کے رول کے خلاف تو نہیں ہے ویسے باس کی تعریف کرنا تو رول کے خلاف ہوتا ہے اور تمہاری نوکلی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے ارے نہیں نہیں ایسی غلطی ہرگس مت کیجے گا ابھی تو تائے جان کے کارنام میں سب کے سامنے لے کر آنے موسیقی 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 ہاں وہ تو واقعی سب کے سامنے لانے آخر پتہ تو چلے اتنا پیسہ جا کہاں رہا ہے ہم مل کے فائنڈ آؤٹ کر لیں گے موسیقی آجائیے ادریس بھائی آئیے بیٹھئے میں نے انٹسٹرپ تو نہیں کیا نہیں نہیں بیٹھیں آپ ختم ہو گئی آپ کی میٹنگ ہاں میٹنگ تو ختم ہو گئی مگر ایک پریشانی شروع ہو گئی کیسی پریشانی ہے ادریس بھائی ہے کچھ ایسی پریشانی جو یہاں تمہارے پاس بات کرنے کے لئے گئی ہے آپ مجھے بھی پریشان کر رہے ہیں کچھ ایسی ڈسکرشن کرنے کے لئے آیا ہوں کہ میں نے سوچا تم سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس سے بات کی جا سکے خیریت ہے نا کیا بات ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو کہتے ہوئے مناسب لگ رہا ہوں مگر کیا کریں کہنا بھی ضروری ہے سمجھ نہیں آرہا کہاں سے شروع کروں الفاظ نہیں بھی رہے آپ کھل کے بات کیجئے ادریس بھائی ہمارے خاندان میں ایسا کبھی ہوا نہیں ایسا کیا ہوا ہے ادریس بھائی آپ مجھے بتا سکتے ہیں تمہاری بہو اروچ اور نیا فیننس آفیسر امات میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دونوں کے درمیان کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہی ہے جو مجھے مناسب نہیں لگ رہے تم سمجھ رہی ہونا میں کیا کہنا چاہتا موسیقی 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 یہ دریس بھائی اور شایستہ بھائی تو ہمیشن سے روش کا ساتھ دیتے آئے لیکن اگر اب ادریس بھائی کہہ رہے ہیں تو شکینا کچھ دیکھ کر ہی کہہ رہے ہوں گے یہ بات بہت ناسک ہے اگر میں نے اخیر ثبوت کی اروش پر عزام لگایا کچھ کر پر ضرور ہو سکتی ہے اس کے لیے مجھے پہلے ثبوت اکٹھے کرنے ہوگے اگر یہ بات سچ نکلی تو اروش تم سے جان چھٹ جائے گی میرے بیٹے کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے والوں تمہاری ایکسٹ تو کن فارم ماشاءاللہ سے کمپنی کا گروت لیول تو بہت اچھا ہے اور مرنثلی پروفیٹ بھی بڑھ رہا ہے ہر سال پروفیٹ انکریز ہو رہا ہے مگر 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 کیا رو کیوں گئے روزانہ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں جو کہ پروفیٹ سے دیے جا رہا ہے تو اوورہیڈز کس پوائنٹ پر زیادہ آ رہے ہیں اوورہیڈز جو ہیں وہ لنچ ٹی کوفی بغیرہ بغیرہ اور ایکسپنس کتنا آ رہے ہیں ٹوٹل تقریباً چہلاک روپے اتنا زیادہ اوورہیڈز جباً چاہلاک روپے کیونکہ تمام کٹباک کے جتنی بھی آفیسرز ہیں ان کا کھانا باہر سے آتا ہے فائیویڈزوار ہوتل سے اوہ تو پھر تو ہمیں یہ خرچہ کنٹرول کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تم فیزیبلٹی بناو اب مجھے بتاؤ کہ ہم یہ ایکسپنس کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس وقت کرسا Thank you موسیقی